موسیقی اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں موجود ہوں بحریہ ٹاؤن میں اور جنہ ایوینیو کے پاس بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ فلیٹس اتنے کے ہیں اس کے علاوہ پلوٹس اتنے کے آپ نے بازار کے بارے میں نہیں بتایا الیکٹرونک بازار لے لیں موبائل مارکٹ لے لیں تو آج میں بحریہ ٹاؤن کی سب سے بڑی الیکٹرونک بازار کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایک بڑا میگا پروجیکٹس لانچ ہو چکا ہے اور اس کی بکنگ بھی جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے ہم بات کریں گے ڈیلز آباد ڈیلز آباد کے ساتھ میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہے اور ڈیلز آباد کے پاس آپ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ بلڈر سے کم قیمت میں آپ کو ڈیلز آباد دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے کیسے دیتا ہے یہ ساری بات ہے ہم ڈیلز آباد کے لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے ہم لے کر جائیں گے کہ جو موڈل ہے جو تیار کیا گیا ہے الیکٹرونک بزار کا جو سب سے بڑا بہریہ ٹاؤن کا بننے جا رہا ہے یعنی کہ ریگل صدر اور اس کے علاوہ کراچی شہر میں جتنی بھی مارکٹیں ہیں جہاں پر فیمیل نہیں جا سکتی بے ہنگم ڈائب کی دھگانے بنی ہوئی ہے مگر یہ پروجیکٹ کس طریقے کا ہوگا کیسا لکجری ہوگا کیا فیمیل بھی سکون سے آکے اپنے الیکٹرونک کے سامان خرید سکیں گی تو یہ ساری باتیں ہم کریں گے ڈیلز آباد کے ساتھ تو چلیے میرے ساتھ اس وقت میں جی ایف ایس الیکٹرونک بزار کے موڈل کے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہوں اور ڈیلز آباد کے سینئر میمبر آتی بھائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آتی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ الیکٹرونک بزار کے بارے میں ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں جی فلیڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ لوٹس کے بارے میں بڑا بتاتے ہیں اصل چیز ہے جی کمرشل تو اب ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو لوگ جو صدر میں ہیں جو ریگل میں ہیں اس کے علاوہ کراچی شہر کی مختلف مارکٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کیونکہ بہریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا سٹی ایک طریقے سے ایک الگ شہر ہے اور اس میں الیکٹرونک اگر ان کی اپنی ایک دکان ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریونیو ان کا جنریٹ ہوتا ہے کمائی بھی اچھی خاصی ہو جائے گی کیونکہ بہریہ ٹاؤن سے صدر آنا بڑا مشکل ہے ریگل آنا بڑا مشکل ہے پھر اس کے بعد گنوینس کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے تو اندر ہی ایک بڑی زبردست قسم کی بزار بننے جا رہا ہے تو یہ بزار کیسا ہوگا اور لوگوں کے بارے میں بتائیے گا کہ مطلب اگر لوگ یہاں پر گھومیں گے تو آسانی سے شاپنگ کر سکتے ہیں حسن بھائی سب سے والے آپ کو سلام ہمیشہ کی طرح جب ہم کوئی نئی ایکسائٹنگ چیز لے کے آتے ہیں تو آپ ہمیں پکڑ لیتے ہیں تو چلتے پر آپ یہاں پہ بھی آگئے ہیں اب ہم نے اس وقت لانچ کیا ہے جی ایف ایس الیکٹرونکس بزار ٹھیک ہے یہ ہم نے بہت ہمارے پر فرمایشی آ رہی تھی لوگوں کے کوئیریز آ رہی تھی کہ آپ کمیرشل کب لے کے آئیں گے کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایک نیا کونسیپ لے کے آئے ہیں الیکٹرونک بزار کے نام سے جو کہ سمجھ لے بیریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا الیکٹرونک بزار ہوگا ریگل صدر تاریخ روٹ سب کو بھول جائیں گے لوگ سب سے ایکسائٹنگ چیز اس میں یہ کہ دیکھیں آپ ریگل مارکٹ جاتے ہیں پہلے آپ سوچتے ہیں ہمارا پارکنگ میں کیا کروں فیملی کو لے کے جاؤں کی نہیں جاؤں پندرہ پندرہ منٹ تو گاڑی لے گھوم رہے ہوتے ہیں پھر کوئی بندہ تھکے چلے ہی جاتا ہے پھلے نہیں ہو سکتا یہ وہ چیز لے کے آ رہے ہیں جو کنسیپ دوبائی میں یو ایس میں یو کے میں ہوتا ہے کہ آپ گئے اپنی فیملی کے ساتھ پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ اتر آ کے دیکھیں گے دیکھیں پارکنگ ہم اس کے اندر بیسمنٹ پارکنگ دے رہے ہیں ایر کنڈیشن شاپنگ مال دے رہے ہیں ہم اس کے اندر دکانیں ساری ایر کنڈیشن ہوں گے سکون سے فیملی کے ساتھ آئیے سکون سے شاپنگ کیجئے جو چیز سمجھ میں آئے اور بہریہ ٹاؤن میں یہ سب سے بڑا الیکٹرونک بزار ہوگا اردگیت باہر جا کے دیکھیں یہ ویسینٹی تو مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں اور جگہ اسی ہے کہ اردگیت کمرشل ہی کمرشل ہیں آپ کو کوئی شاپنگ کرنی ہے آپ کو آہاں موجود ہیں سامنے ایک تھیم پاک دیکھے گا ادھر آپ کو دکھ رہا ہے ایک فیملی انواریمنٹ دے رہے ہیں جس میں آپ جا کے سکون سے شاپنگ کریں اس ہی ائر کنڈیشن نوائرمنٹ دے آتی بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے مطلب یہ ہوگا کہ جی بہریہ ٹاؤن سے کوئی کون ہے خانچے میں جو ہے وہ یہ بڑا پروجیکٹ لانے بلکل آپ نے مین گیٹ سے انٹر ہوئے اور تھوڑا ہی آگے ہیں صرف بہریہ ٹاؤن کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو ڈی ایچ سٹی کے لوگ ہیں ایسے سوسائٹی آگے پیچھے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر خریداری کے لیے آئیں گے محسن بھائی کونسیپ یہی ہے دیکھیں بہریہ ٹاؤن ایک نیا سٹی بننے آ رہے ہیں لوگ ڈیفرنٹ ریزن سے آئیں گے ہاں پر کوئی تھیم پارک آ رہا ہے کوئی گولف کورس آ رہا ہے کوئی زود دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں شاپنگ سینٹر اس طرح بنائیں کہ ہر آدمی کے لیے فیسلیٹیٹ کرے ہیں یہ نہیں ہوگا صرف بہریہ ٹاؤن والے یہ پورے کراچی کے لوگوں کیٹر کر رہے ہیں باہر سے بھی لوگ آ رہیں گے بہریہ ٹاؤن میں جو کونسیپ باہر سے یورپ سے یو ایس سے لوگ آ رہے ہیں گھومنے کے لیے رہنے کے لیے ویکیشنز پہ آ رہے ہیں ان سب کو چیزیں دور سٹیپ پہ ملے اس اور یہ اس اس ہی کونسیپ سے چیز بنائی ہے اس کونسیپ کو مزید جو ہے افاق بھئی ہمارے موجود ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو موڈل کے بارے میں بتائیں گے یہ کیس طرح ہے افاق بھئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے افاق بھئی کچھ ایسا خاص چیز بتائیں جی ڈیلز آباد کے بارے میں میں بات کروں گا میں نے بھی یہی بتایا کہ ڈیلز آباد ایسا کیا کرتا ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ کم قیمت میں جو ہے وہ پروپٹیز یعنی کے پلوٹس ہو گئے فلیٹس ہو گئے یا موبائل مارکٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہ الیکٹرونک بازار اب اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ مارکٹ میں نیو ڈیلز لے کر آتا ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ انویسٹر اٹھاتے ہیں عام پبلک بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکٹرونک جو ہے وہ ہر گھر کی نیڈ ہے کسی کو اسری چاہیے کسی کو واشنگ مشین چاہیے اب جب سامنے مارکٹ ہے آہ گھر کے بلکل سامنے ہے آپ واک کرتے ہیں جائیں اور جا کے سامان آپ نے لے کر آجائیں ٹھیک ہے خاص اور پہ جو فیمل ہے جو ان کو مطلب کے سینٹرل اے سی کی انوائرمنٹ ملے گا ٹھیک ہے کوئی رش نہیں ملے گا وہاں پہ پارکنگ ایویلیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ آبادی ہے اور گراؤنڈ پرس تھرٹی یہ پروجیکٹ ہے تو آفاق بھائی اس پر تمہارے ساتھ موجود ہے اب تھوڑا سے میں آپ کو گراؤنڈ کی طرف لے کر جاؤں گا گراؤنڈ پر چلتے ہیں کیونکہ زایہ تر لوگ کہتے ہیں جی صرف نقشے موڈل تیار ہو جاتے ہیں زمینوں کا پتہ نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو تھوڑا سے زمین کے پاس لے کر جاؤں گا اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے میرے ساتھ جی اس وقت ہم سائٹ پر موجود ہیں جی ایف ایس میگا ٹوین ٹاور جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ پورے بہریہ ڈاؤن کا سب سے بڑا بزار بننے جا رہے تو آفاق بھائی سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ پوری زمین ہے اب اس کے اوپر کیا ہونے جا رہے سر اس کے اوپر جی ایف ایس میگا ٹوین ٹاور ایک تو یہ پروجیکٹ بن رہا ہے لیکن ابھی جو ہم جس کی مارکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایف ایس آہ الیکٹرونک بہدار بننے جا رہا یہاں پہ اور بہت ہی بڑا ایک ہیوز قسم کا بہدار بننے جا رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے میں یہ ڈاؤن والے ٹھیک ہے آفاق بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے وہ امتیاز سپر اسٹور ہے بہت بڑا امتیاز سپر اسٹور ہے جس کی وہ بھی اپنی پروموشن ہم دیکھتے ہیں اکثر میں میسیج بھی آ جاتے ہیں بہریہ بہت بڑا امتیاز سپر اسٹور کھلا ہے چند فاصلوں کے اوپر ہے وہاں سے گروسری خریدیں اور بڑا الیکٹرونک سامان جو چند گدم کے اوپر آ کر جو آپ خرید سکتے ہیں بھر اس کے علاوہ بھی امتیاز کے علاوہ بھی آپ بلکل سامنے آپ کے رہائش ہے بینگلوز پیچھے ویلاز ہیں سامنے فلیٹس ہیں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے والی مارکٹ میں جائیں آپ ڈائریکٹ یہاں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو بڑی مہنگی ترین دکانے ہیں تو اب میں مین سوال کے اوپر آتا ہوں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ سرمایہ لگانا چاہتے ہیں اپنا جو دکانے خریدنا چاہتے ہیں کیا وہ قابل برداش ہوگا یا پھر ناقابل برداش ہوگا وہ ان کی جو ہے وہ قسمت جو ہے وہ مطلب بڑا اوپر نکل جائے گی قدام نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ڈیل ساباد ہمیشہ کی طرح ڈیل سلے کر آتا ہے مارکٹ میں لانچ کرتا ہے ڈیلس اس کا فائدہ جو ہے انویسٹر بھی ہمارے اٹھاتے ہیں اور سیز بھی ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا اور یوزر تو خاص طور پر بہت زیادہ اٹھاتے ہیں اکتیس دسمبر تک ہم نے ایک پروموشن لانچ کی بھی ہے جو بھی اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے اس کی بکنگ کرواتا ہے تو ہم اس کو ایک سرپرائز ڈیل اس کو ہم دیں گے اور ڈیل ہماری جو ہے وہ ہمارے کال سنٹر کے اوپر آپ کال کریں ڈیلو تھی ڈیلو فور ٹریپل وان سیمن تھازن کے اوپر ہم اس کو انٹرٹین کریں گے کلائنٹ کو اپنے کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے پر بھی ان کا جو ہے وہ کونٹیک نمبر موجود ہے چاہے تو آپ ڈیریک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی معلومات آپ نے لینی بجائے کومنٹ کریں گے تو فون پر رابطہ کر لیں آتے بھائی بھی موجود آتے بھائی سے بات کریں آتے بھائی اطراف میں ساری مارتے جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں سرکچر سارے بن چکے ہیں اب اس کی باری آگئی ہے اسی کے ساتھ ایک اور بڑا پروجیک بن چکا ہے کیا کہیں گے یہ کب تک مکمل ہو سکتا ہے موسین بھائی اس کا کام شروع ہو گیا اور کافی تیزی سے جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کام انشاءاللہ انشاءاللہ اینی گون ڈے اس کی جو ہے ڈگنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ پروجیک کی اگر ہم بات کریں جو ہم نے بہری آر ٹاؤن کا سب سے بڑا الیکٹرونک مارکٹ بنا رہے ہیں یہ تقریباً ایک اکڑ کا پلوٹ ہے یہ پلوٹ وہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں تک جا رہا ہے یہ نہ صرف بہری آر ٹاؤن کو کیٹر کرے گا یہ پورے کراچی کو کیٹر کرے گا لوگ ریگل مارکٹ کو بھول جائیں گے سکون یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ آئیں گاڑی پاک کریں فیملی کو لے کے آئیں وانہ لوگ زیادہ در آوائٹ کرتے ہیں فیملی کو لے کے جانے میں الیکٹرونک مارکٹ کے ایک رش ایک زندگی جو ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے تو یہ لے کے آئے ہم کونسپٹ کے جیسے لوگ باہر کرتے ہیں آرام سے فیملی کے ساتھ گئے آپ نے گھومے پھرے دیکھیں سامنے آپ کو تھیم پاک دکھ رہا ہے اب وہاں چلے گئے آپ کو کوئی گروسری کی شاپک کن نہیں ہے آپ امتیاس چلے گئے آپ نے ہمارا جو یہ زو ہے یہ بھی قریب ہے سامنے اپارٹمنٹس ہیں نہ صرف انویسٹرز کے لیے بلکہ رہائشیوں کے لیے بھی یہ بہت زبدست منصوبہ ہوگا جس پہ لوگ نہ صرف وہ فیسلیٹیٹ ہوں گے بلکہ وہ دعائیں بھی دیں گے ڈیلز آباد کو بھی اور جیسے کا فاق بھائی نے بتایا ڈیلز ہم کہ اگر میں کوئی دگان لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو بتائیں کراچی شہر میں جس طریقے سے غیر قانونی سپریم کورٹ کے بعد تو لوگ بڑے محتاط ہو گئے ہیں بڑے جو ہے وہ سرمایہ لگاتے ہیں بڑا ڈرڈرگے لگاتے ہیں اور جو لیگل چیز ہے اب تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے بعد جو لیگل چیز ہے ان کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور ان لیگل چیزوں والے جو وہ اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے اسہ اسہہ تو آپ کے سمجھتے اگر جو لوگ یہاں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے قابل اعتماد کیا چیزیں اس پوائنٹ کے اوپر بات کریں دیکھیں محسن بہی جیسے ہم نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے آڈرز آ رہے ہیں ڈیمالشنگ شروع ہو گئے کراچی میں ڈیفرنٹ سب سے بڑا جو بہریہ ٹاؤن کا جو ہے پلس پوائنٹ وہ ہے یہ کے زمین سپریم کورٹ نے ہی ایلوٹ کی ہے اس کی بانڈری سپریم کورٹ نے بنا دیا ہے بہریہ ٹاؤن کو پرمیشن دی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کریں یہاں پروجیکس بنائیں لوگو بیچیں تو سیفیسٹ اس وقت جو آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے اور بہت ساری لوگ کراچی سے بہت ساری انویسٹرز رہائشی جو بچارے جن کے اپارٹمنٹ گر رہے ہیں وہ سب بولے کہ یہاں پہ آ جائیں ایک زندگی کی سکون بھی ملے گا آپ کو پیس آف مائنڈ ہے آپ اگر دیکھیں تو لوکیشن دیکھیں یہ خوبصورتی بھی ہے پیس آف مائنڈ بھی ہے اور آپ کو کراچی کا لوکی نہیں آ رہا آپ لگتے ہیں کہ کراچی سے باہر کی یا تو آپ اسلامباد چلے گئے یا آپ دوبائی آگئے بڑی بڑی روڈیں کشادہ آپ آرام سے گھومیں فیملیز گھوم رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں ہر طرح کا پیس آف مائنڈ ہے ایک اور سوال میں کروں گا الیکٹرونک بازار کے حوالے سے یہ کس طرح کی دکانے ہوں گی کیا یہ وہی ریگل کی طرح دکانے ہوں گی یا بڑی لگجری قسم کی دکانے ہوں گی اور کتنی بڑی بڑی دکانے ہوں گی اور اندازے کی مطابق اس پورے پروجیکٹ میں کتنی دکانے کونٹیٹی بتا دیجئے گا محسن بھائی یہ ریگل کو تو آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے نا جیسے بتایا کہ یہ ایک ایک کنڈیشن مال ہوگا ٹھیک ہے بڑی دکانے ہوں گی لوگ سکون سے آئیں شاپنگ کریں کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور باقی دکانوں کے ساتھ زبردست ہے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ گئے چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں چلے گئے آپ نے کر دیا یہ والا یہ والا کونسپٹ نہیں کونسپٹ لے کے آ رہے ہیں دبائی والا کہ جب دبائی والے بھی آئے ہیں تو یہی سے شاپنگ کر کے لے جائیں لوگ بھول جائیں دبائی کو کہ یہ دبائی کرنے شاپنگ جا رہے ہیں بولیں گے ہم آ رہے ہیں جی ایف ایس میں کا یہ مال ہے یہ آپ کا جو مارکٹ ہے یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں دبائی والے لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں یو ایس والے لوگ چھوٹی اوٹی کے لیے آتے ہیں تو یہ نہیں ہوگی شاپنگ وہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے لوگ انشاءاللہ یہاں پہ آیا کریں گے سرئی آچھا میں یہ کہوں گا کہ جی اب آخری میں اقتتام کروں گا اقتتام سے پہلے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جی ڈیلز اباد سے کسے رابطہ کیا جا سکے گا ہمارا یو این نمبر ہے زیرو زیرو تھری زیرو فور ٹرپل بان سیون تھاؤزن اس میں کانٹیک کریں ساری ڈیلز پتہ کریں اور جتنے سوالات آپ کریں انشاءاللہ ہمارے وہاں پہ جو ہلپ لائن میں لوگ موجود ہیں وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے پھر آپ ہمارے آفیس آئیے وزٹ کیجئے بیٹھ ہم سے بات کیجئے اور انشاءاللہ ڈیل کلوز کریں ٹھیک ہے جی ڈیلز اباد کی آج ایک اور ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے اور صرف اور صرف الیکٹرونک بازار نہیں بلکہ موبائل مارکٹ اس کے علاوہ آپ پلوٹس لے لیں یا پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے جو پروجیکٹس بن رہے ہیں اس میں جو فلیٹس ہوتے ہیں اس کے مطالق بھی آپ ان سے تفصیلات لے سکتے ہیں اور ساری چیزیں جو ان سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے نہ پوچھئے گا چلتے بڑھتے سے کیونکہ مجھ سے زیادہ جو انفرمیشن ہیں وہ ڈیلز اباد والوں کے پاس ہے تو مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ